بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیر خریت سے ہوں گے اور رمضان کے تھنڈے تھنڈے روزے سے انجوائے کر رہے ہوں گے کچھ دن پہلے ایک دو دن گرمی تھی کافی لیکن اب موسم بہت اچھا ہو گیا بارشے ہو رہی ہیں اور کافی تھنڈے روزے ہو چکے ہیں اور اللہ پاک ہم سب کو ان کے برکتیں سمٹنے کی توفیق عطا فرمائے ہم نکلے تھے شاپنگ کے لئے کچھ چیزیں مگرہ لینی تھی بازار جانا تھا لیکن آنٹی نے ہمیں کسی آنٹی نے بتایا کہ یہاں گاؤں میں بھی ایک آنٹی ہے جو کپڑے سیل کرتی ہے اور کافی اچھے ان کے پاس کپڑے ہیں برینڈڈ بھی ہیں اور لوکل بھی ہیں تو آپ وہاں جا کے دیکھیں اگپیں بھی آپ کو پسند آ جائے تو امین کہے چلے اس دفعہ جاتے ہیں تو ہم آنٹی کا گھر ڈھونڈتے رہے ہیں تو ہم گلی تھوڑے سے آگے پیچھے ہو گئے تھے اور اب یہ کسی نے بتایا تو ہے یہ آنٹی کا گھر ہے تو یہی گھر ہو آنٹی کا اب اندر جا کے چیک کرتے ہیں تو یہی گھر ہے کہ نہیں جی لگ تو یہی رہا ہے کہ یہی ان کا گھر ہوگا کیونکہ یہ دکان تو وہی لگ رہی ہے کپڑے وغیرہ یہی پہ ہیں یہ جنس سوٹ ہیں اور یہ کچھ لیڈی سوٹ بھی ہے انہوں نے رکھے ہیں بچوں کے بھی ہیں ٹو پیسز وغیرہ بھی اور برینڈ کے سوٹ بھی ہے اب ہم ویٹ کر رہے ہیں آنٹی آئے تو ہمیں کچھ چیز دکھائیں پھر چیک کرتے ہیں کہ کونسی چیز ہمیں پسند کچھ آتا بھی ہے کہ نہیں اور آپ ہمارے ساتھ رہے گا اور دیکھتی رہے گا کہ ہم کیسی شاپنگ کرتے ہیں اور کونسا سوٹ اچھا لیا ہے کونسا نہیں لیا اور کلر کیسے ہونے چاہیے کمرس میں ضرور بتائیے گا اور ہمارے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر ضرور کیجئے گا چلے جیے یہ پرپر کلر کا سوٹ میں نے پسند کی ہے اور مجھے کافی اچھا لگا ہے تو یہ تو میں نے دیکھتے ہی کہہ دیا تھا اس کو تو سیڈ پر رکھ دے نا بن سعید کا سوٹ تھا کافی اچھا ہے اور یہ ایک بلیک کلر کا سوٹ مجھے کافی پسند آیا ہے تو امی کے لیے تو میں نے کہا امی آپ یہ دیکھیں آپ کو کافی اچھا لگے گا کلر کیونکہ میرے امی کلر ماشاء اللہ کافی فیر ہے تو میں نے کہا بلیک کلر آپ پہ کافی اٹھا ہے گا تو امی کو کچھ خاص پسند نہیں آیا تو پھر بھی امی نے ہمیں بھر لیے کہ ٹھیک ایسے سیڈ پر رکھ دو میں کچھ اور بھی چیک کرتی ہوں میں بھی پسند آج ہے تو امی کچھ اور بھی دیکھ رہی ہیں ساتھ ساتھ اور یہ میں ساتھ ساتھ اپنے بچیوں کے لیے کچھ دیکھ رہی ہوں کوئی میں بھی کچھ پسند آج ہے مجھے بھی بچیوں کے لیے یہ امی جان کو دکھا رہی ہوں میں ابھی کچھ کپڑے تو امی کہی مجھے دکھا دو کچھ کپڑے کوئی کلر اگرہ تو یہ کچھ امی کو میں دکھا رہی ہوں آنٹی بھی دکھا رہی ہیں لیکن امی ابھی کچھ فائنل نہیں کر پا رہی جو کچھ پسند آ رہا ہے امی جان کو وہ اس کے ڈزائننگ نہیں پسند آتی اور اگر کچھ ڈزائننگ پسند آجائے تو وہ امی کو کلر نہیں پسند آتا تو بھئی میری امی کی چوائس جو ہے بڑی یونیک بڑے مزی کی چوائس ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم لگاتی ہے چیز پسند کرنے میں اور لیکن جو پسند کرتی ہیں وہ پھر مزی کی چیز ہوتی ہے اچھی کہ وہ کہتی ہیں بھئی کلر بھی اچھا ہو اور چیز اچھی بھی ہونی چاہیے دیکھنے بھی بھی اچھی ہونی چاہیے اور پرائز بھی ٹھیک ہونی چاہیے بہت مہنگے ہائی فائی بھی نہیں ہونے چاہیے لیکن آپ کو پتہ ہے نورملی سوٹ بھی اب لیں لون کا سویس لون ہے یا برینڈ کے بن سہید کے نورملی بھی لیں تو پہنتی سو چار ہزار کے نورمل سوٹ ہم لون کے مل رہے ہیں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی اف اللہ اتنی مہنگائی ہے نا تو بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اور یہ میں نے ایک سوٹ پسند کیا تھا لیکن اب میں نے رکھ دی ہے تو اب امی کو یہ دوسرا میں چیک کروا رہی ہو امی کو کچھ پسند نہیں آرہا تو امی کہنی بچوں کے لیے صحیح نا برائٹ کلر کے لوگ ملٹی کلر میں ہوں جن میں ڈیفرنس کلرز ہوں کیونکہ بچے پھر جو بھی اس کے ساتھ میچ ہو جیس کوئی بھی ٹائٹس پہنے تو یہ ایک ابو کے لیے بھی ہم نے ایک پسند کیا ہے ویٹ لیس ہے کون سا بتا رہی تھی کہ یہ ویٹ لیس ہے اور اس میں نا مایا نہیں لگی بھی ہوتی تو مایا والا جو سوٹ تھا وہ ذرا سستا تھا اور یہ بغیر مایا والا مہنگا تھا اور یہ باہر میں ان کے پھول دیکھ رہی تھی بڑے مزدے کے لے گئے اور یہ مجھے توڑنے کا دل کر رہا تھا لیکن جب آنٹی نے مجھے ایسے دیکھا ہے تو میں نے چھوڑ دیا اور یہ امی نے ایک مجھے نکال کے چیک کروایا امی کہتا ہے یہ دیکھو کتنے مزدے کا کلر ہے اس میں ہر کلر آ رہے ہیں اور بچوں کو اس طرح برائٹ کلر اچھے لگتی ہے اور اس کے ساتھ تم کوئی بھی بچوں کو ٹائٹس پینا سکتی ہو میں نے کہا ٹھیک ہے اور یہ ہم فائنل کر چکی ہیں آخر کار ہمیں امی کو میری پسند آگے اور ہمارے فائنل ہو گئے اور ہم گھر کی طرف جانے لگیں یہ جی ہم ان کے دروازہ کھولنے لگے اور ہم انہیں گھر کی طرف جاتی ہیں گھر سے بھی کال آ چکی ہیں کہ اتنی دیر ہوگی ہے میں یہاں شاپنگ کرتے مطلب چیزیں سیلیکٹ کرتے ہوئے آپ یقین مانے تین چار گھنٹے لگ رہے ہیں اور سوٹ ہم نے چار پانچ لیئے لیکن ہمارے گھنٹے لگ چکے ہیں یہ اب ہم کی گلی سے نکل چکے ہیں اپنے گھر کی طرف جانے لگیں ہوا بھی چل رہی ہے اور اب بادل بھی منڈلا رہے ہیں کہ بارش کا دین ہے کہ میں آنے والی ہوں جلدی جلدی گھر چلے جاؤ تو یہ ہم اپنے گھر کی طرف بھی پہنچ چکے ہیں اپنا دروازہ میں کھلنے لگی ہوں اور ہم گھر کی طرف جا رہے ہیں جیسے ہی میں نے گھر کے دروازہ اوپن کیا تو یہ میرا سویٹی سکتا پہلا شکاکہ منہ میری سسٹر کا بیٹا ہے یہ مجھے بہت پیارا اور بہت ہی شرورتی نوٹی ہے بہت زیادہ یہ جب نے اپنے افطاری کا سامان ریڈی کر لیا ہے تو افطاری میں ہم تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے تو ہم افطاری کریں گے تو آپ بھی افطاری کیجئے گا اور آج کا میرا ویلوگ کیسے لگا بتائیے گا تو افطاری کے بعد میں آپ کو اپنی شاپنگ چیک کرواتی ہیں یہ لا جواب والوں کا سوٹ میں نے لیا ہے اور یہ کلر اورنج کلر کا یہ بہت پیارا کلر ہے بہت مزیے کا کلر ہے سوٹ ہے تو کافی مہنگے لیکن وہی بات ہے کہ آج کل مہنگائی جو بہت زیادہ ہے ہر چیز کے نا ہر چیز کے ریڈ دگنے ہو گئے ہیں اور میں نے پہلی سیلیکٹ کر لیا تھا اور یہ امی کو ایک پسند آیا ہے کافی ٹائم کے بعد یہ پسند کی ہے امی نے کہنے اس کا کلر اچھا ہے میں نے یہ لینے لیکن میں نے بلیک بھی رکھ لیا میں نے کہا ماما یہ بھی اپنے لازمی لینے ہے آپ کو بہت اچھا لگے گا وہرحال ہم نے یہ شاپنگ ویرا کر لی تھی میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کر لوں اپنی شاپنگ تو آپ بتائیے گا کہ میری شاپنگ کیسی لگیا آپ کو اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ شاپنگ کیسی لگیا آپ کو